السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ حباب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سیو آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ پروپرٹیز میں اب ہم اپنا بزنس شروع کر چکے ہیں اس تعلق سے بھی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے بزنس کو رن کر سکتی ہے اور اس تعلق سے بھی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے تمام طرح کے تمام زمینوں اور جائدادوں بلڈنگوں اور فلوٹوں پلوٹوں پر یہ اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ اب ہیرا گروپ آف کمپنیز جس بھی پلوٹ فلیٹ اور جائداد کو جس بھی بلڈنگ اور جس بھی کانٹرکشن سائٹس کو فروخت کر کے پیسوں کو انتظام کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ کاروبار کو چلا کر کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش جہاں تک کر سکتی ہے کر سکتی ہے لہٰذا کی سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام طرح سے بدھے ہوئے ہاتھ کو کھول دیا اسی بینہ پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کسی عالمہ ڈاکٹر نویرہ شہر صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے اس اعلان پر عمل درامت کرنا شروع کرنے جا رہی ہے جو اس نے دو تین مہینے پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم سے جائدادوں کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کریں گے لہٰذا مجبوریوں کے تحت کچھ ناموافق وسائل کی وجہ سے کچھ قانونی داؤن پیج کی وجہ سے بھر وقت تو نہ ہو سکا لیکن دو تین مہینے کے بعد اس معاملے پر عمل درامت کرنا ممکن ہو سکا لہٰذا اب ہیرا گروپ آف کمپنیز کسی حالبہ ڈاکٹر نوہیرہ شہر صاحبہ نے اس بات کا کھلا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ پروپرٹیز میں شراکت کرنا چاہے چاہے وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سرمایہ کار ہوں یا اس کے سرمایہ کار نہ ہوں مسلم ہو نون مسلم ہو کسی بھی کمپنیٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے قیمتی کمرشیل ریزیڈنشیل رہائشی اور غیر رہائشی تمام طرح کے پلوٹس میں فلیٹس میں اور کاروبار میں یعنی کی تجارت پروپرٹیز کے کاروبار میں حصہ لے سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کے سوالات یہ آتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس بات کا انٹریسٹ نہیں ہے کہ ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز کی پروپرٹیز کو لیں اگر وہ سرمایہ کار ہیں تو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے لیے اس بات کی مجبوری ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پروپرٹیز کو خریدے اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عوانتوں کو پروپرٹیز کی شکل میں کنورٹ کر لینا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس طرح سے معاملات کو اپنے حل کر سکتے ہیں ریجسٹری کرا کے اپنے نام سے ان انویسٹمنٹ کے پیسوں کو جائداد اور پروپرٹیز کی شکل میں تبدیل کرا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ویف سائٹ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز نے جاری کی ہے اس پر جا کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے بجٹ بتا سکتے ہیں اپنے کانٹیکس اور فون نمبر وغیرہ رابطہ ایڈریس وغیرہ بتا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سروے سروے ٹیم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے بجٹ آپ کی خواہش آپ کے علاقے آپ کے جائدادوں کی خرید و فروغ قسم کے بارے میں پوچھے گی اس طرح سے ایک انتظام کیا گیا ہے تھوڑا سا پروسس ہے ویب سائٹ کے ذریعہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے آتے ہیں تجربہ کرنے آتے ہیں اور جیسا کی پہلے ہو چکا ہے اس لئے ہیرا گروپ آف کمپنیز نے تمام سیکیورٹی اور تمام سیورٹی کے ساتھ ویب لنک جاری کیا ہے اس پر جا کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں لہٰذا اگر کوئی سرمایہ کار ہے تو وہ ویب سائٹ پر جا کر کے اپنی خواہش کے اظہار کر سکتا ہے وہاں پر ایک کولم ایسا بھی ہے کہ آپ اگر سرمایہ کار ہیں تو آپ کا آئی بی جی نمبر کیا ہے اور اگر سرمایہ کار نہیں ہے تو آئی بی جی نمبر دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح سے سپریم کورٹ آف انڈیا کے گائیڈ لائن کے مطابق اور اس کے دیے گئے آرڈر کے مطابق جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کو ایک پیمانہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے کی پیسو کے کلیکشن کا ایک انتظام کرنا ہے اس تعلق سے لوگوں کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان پیسو کو جو سپریم کورٹ آف انڈیا نے جوا کرنے کے لئے کہا اس کو سپریم کورٹ کے ایک آنٹ میں ڈیپوسٹ کرنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پہلے کے آرڈر میں تھا اب ہیرہ گروف آف کمپنیز کو سہولت دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے آرڈرز دیئے ہیں اور یہ اعلام کیا ہے کہ آپ انتظامات کیجئے یعنی کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے اپنے ایک آنٹ میں اس کو انتظام کر کے دکھانا ہے اسٹیٹمنٹ کی شکل میں نہ کہ ڈیڈی اور چیک کی شکل میں لہٰذا یہ چیز غلط فہمی کے طور پر لوگ ایسا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ چونکہ یہاں پر پروپرٹیز کی شکل میں بات پروپرٹیز کے لیے اور جائدادوں کے لیے اور لوگوں کے انویسٹمنٹ اور اس کے سٹلمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے لہٰذا میں چاہوں گا کی اسی طرح میں رہتے ہوئے میں بتاؤں جو لوگ انویسٹر ہیں کمپنی کے ان کو کمپنی نے ہیرہ گروف آف کمپنیز اور اس کی سیو آلمہ ڈاکٹر نوہیرہ شہر صاحبہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام معاملات ہونے کے بعد ان کو دس فیصد کا مزید اضافی ان کو ریائے دی جائے گی کیونکہ وہ اگر سرمایہ کار ہے تو اسی طرح سے ابھی بتاتے بتاتے بات رہ گئی کہ جو سپریم کورڈ آف ہنڈیا نے ٹارگٹ دیا اس ٹارگٹ کے مطابق آپ اگر جائدادوں میں اپنی سرمایہ کاری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تب بھی اور ادروائز بھی ہر حال میں 20% ایماؤنڈ آپ کو ڈی ڈی اور چیک کی شکل میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ایکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کرنا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کو جو میاد اور جو رقم مہیا کرانے کی جو ٹارگٹ دی گئی ہے اس میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کامیابی حاصل کر سکے گی اس کا ٹارگٹ یہ ہے ہاں یہ ہے کہ آپ کی جائداد سے آپ کی خریدی گئی جائداد سے آپ کا انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو بعد میں اس کا حساب ہو جائے گا لیکن ابھی فیلحال آپ کو 20% ایماؤنڈ شو کرانا ہوگا اس کو اچیو ہونے میں مدد بھی لے گی دوسرا سپریم کورڈ آف انڈیا کے آرڈر کو مکمل کرنے میں مدد بھی لے گی اور تیسرا یہ کہ کیا وہ شخص واقعی میں خواہش مند ہے کئی ٹائم پاس تو نہیں کر رہا ہے تو یہ سب معاملات کو رکھتے ہوئے 20% ایماؤنڈ کو فرسٹ ٹرم میں دینا ہے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ 15 لاکھ روپے کی زمین کی خریداری کر رہے ہیں آپ کا انویسٹمنٹ بھی 20 لاکھ ہے تو بعد میں اس کا حساب کتاب اسی میں سٹلمنٹ کے طور پر ہو جائے گا لیکن فوری طور پر آپ کو 20% ایماؤنڈ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ایکاونٹ کو سوپنا ہوگا بہت سارے لوگ اس تعلق سے یہ پوچھتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہیرہ گروف آف کمپنیز کو اس معاملی مدد کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز نے اپنا سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے ایماؤنٹ یعنی 25-25 ہزار پر یونٹ کے حساب سے لوگ شرکت کر سکتے ہیں ذرہ ذرہ پہاڑ اور قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے اس لیے اس کو بھی کوئی معمولی نہ سمجھے اس تاؤن کو بھی ہیرہ گروف آف کمپنیز پردر کی نگاہیں سے دیکھے گی اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھتی ہے کوئی کوئی سرمایہ کار استطاعت نہیں رکھتا ہے تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان پلوٹس اور ان فلیٹس اور ان جائدادوں کو ان لوگوں تک پہنچانے میں جو لوگ اس کے کاروبار کرتے ہیں یا صاحب حیثیت ہیں ان لوگوں تک پہنچائے تارے کی ہیرہ گروف آف کمپنیز کو اس باملے کو کرنے میں آسانی فراہم ہو تو اس طرح سے کل ملا کر کے یہ حساب کتاب ہے یہ تفصیلات ہیں ایک تفصیل کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کاروبار یہ کاروبار ملک کے کونے کونے میں شروع کیا جائے گا جیسا کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز اسیو آلما ڈاکٹر نویرہ شہر صاحبہ نے کہا ہے کہ پورے پورے ہندوستان کے تیس اسٹیٹ میں اس کاروبار کو شروع کیا جائے گا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسوں کو ملنے میں ہماری امانت کو ہمارے رقم کو ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے وہ ان جہدادوں میں ان وقت میں شریک کر سکتے ہیں سٹرمنٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہ جہدادیں آپ کے آپ کے علاقے میں آپ کی ریاست میں اور آپ کی دلچسپی کی جگہ پر آ جائے گی ابھی فیلحال چار چھے جگہوں پر لگ بگ آدھار درجن جگہوں پر تیلنگانہ کے الگ الگ حصوں میں خاص طور سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد کے نواہی علاقے میں یا پچیس پچاس کلومیٹر کے ایریا میں ان پلوٹس کو آدھے درجن علاقوں میں کھولا گیا ہے آپ کے سامنے بہت جلد اس کا واؤزر آ جائے گا کتابچہ آ جائے گا بروشر آ جائے گا آپ لوگ اس میں اپنی خواہش کے مطابق شرکت کر سکیں گے لوگ ایماؤنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں ایماؤنٹ تو پانچ لاکھ سے لے کر کے پانچ کروڑ تک کی ایماؤنٹ کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے اتنا اگر کسی کے پاس ایماؤنٹ دستیاب ہے تو وہ شخص شرکت کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ساری تفصیلات تھی جادادوں کی صورتحال میں ان ویڈیوز کے ذریعہ سے آپ لوگ تفصیل پا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہیرگروف آف کمپنیز سوڑ سے پاک تجارت ہونے کے ناتے سے اس کی ایماؤنٹ اور اس کا مقصد یہ رہا ہے کہ گھر کی پروپرٹی اگر گھر میں رہ جائے تو بہت بہتر ہے اگر اوم کی پروپرٹی اوم میں رہ جائے تو ان لوگیشنز پر آنے والے دنوں میں بہت بہت ناممکن ہے کہ ان جگہوں پر کوئی پروپرٹیز خرید سکے ان ریٹس پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی شخص پروپرٹی خرید رہا ہے 20% ایماؤنٹ کو پیش کر کے جیسا کہ میں نے بتایا آگے چل کر کے اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں اس کو جاری نہیں کر پاؤں گا 50% رقم دے دیتا ہے اور 50% کے پاس اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں اس کو کر پاؤں گا continue نہیں کر پاؤں گا اس کو آگے لے کر کہ نہیں چل پاؤں گا تو ہیرا گروپ آف کمپنیز نے یہ سہولت دستیاب کی ہے کہ ورلی سلنگ کی طور پر ہمیں واپس کر سکتا ہے ہم اس کو دوبارہ خرید کر کے اس وقت جو سال دو سال بعد یا چھے وہینے بعد جو اس ایریے کا سرکاری ریٹ کے حساب سے جو ہوگا جو بھی پیمانے کے حساب سے ہوگا وہ آپ کو امانت دستیاب کرا دی جائیں گے وہ ایسے جو بھی شخص خریدے گا وہ پورے انتظاموں انسلام کے ساتھ خریدے گا ہر کوئی اپنا دائرہ اور اپنا اپنا کشادگی سمجھتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصبب کے شکار میں ہوتے ہیں کہ اگر میں نے خرید لیا تو پھر کیا ہوگا تو وہ جادادوں کو دوبارہ ریسیلنگ میں خریدنے کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز تیار رہے گی ہمیشہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت کے وجہ سے یہ سارے معاملات خرید و فروخت کیے جا رہے ہیں ورنہ ان سائیڈز پر جو ہیرا گروپ آف کمپنیز آج سیل کر رہی ہے ان سائیڈز پر بہت بڑے بڑے پلان تھے کہیں شوروم تھے تو کہیں شاپنگ مال تھے تو کہیں انیورسٹی اور کہیں کالیج اور کہیں اسکول اس پر پلاننگ تھی لیکن حالات کے حساب سے معاملات کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے تو اگر حالات ٹھیک ہوئے اور آپ کو ریسیلنگ کرنا ہے تو ریسیلنگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ذریعہ کر سکیں گے ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہیرا گروپ آف کمپنیز اس میں اپنے ان پلان کو مکمل کرنا چاہے جو پچھلے جنوں میں اس کے رہے ہیں جیسے بیلڈنگوں کے فلیٹوں کے پلاؤٹوں کے اور اس طرح سے شاپنگ مال اور اسکول کالیج انیورسٹیوں کے تو ممکن ہے کہ ان چیزوں کا پلان ایک بار سے پھر بن جائے اور بنے گئے انشاءاللہ سارا بلی پرنٹ تیار ہے لیکن حالات کے وجہ سے یا کار ہے تو اس کو خریدنا ہی ہے ہاں جلد جلد اگر وہ سٹیلمنٹ چاہتا ہے اپنی رکوم کو تو وہ کر سکتا ہے ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے اور باہر کا شخص بھی کر سکتا ہے باہر کے افراد کو جانکاری کے لیے بتانے کے لیے آپ لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا تاؤن کریں کیونکہ زرزرزرہ قطرہ قطرہ دریہ اور زرزرزرہ پہاڑ ہوتا ہے